موسیقی حکومت مخالف مہم کا فیصلہ کنمار کا نون لیگ کا مہنگائی مقاوم مارچ جاری کافل استعباد کی جانب دواندوان مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک مختلف مقامات پر پرتا پاک استقبال آج گجنبالہ میں پڑاؤ کا پلان موسیقی موسیقی اعتماد کامیاب ہو سکی اب انہیں بائے بائے کہنے جا رہے ہیں نواز شریف کے لیے سب اچھا ہے جن سے اپنے درس بندے نہیں سنبھالے جاتے وہ سرکاری خرچ پر جرسے کر رہے ہیں مریم نواز کی دنیا نیوز سے گفتکو ایک تحریک عدم اعتماد قومی اسیمبلی میں ہے اور ایک تحریک عدم اعتماد آج قوم نے والہانہ سڑکوں پر پیدل لکر کر بیش کر دی ہے اور انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو دونوں تحریک عدم اعتماد سڑکوں پر اور اسیمبلی میں کامیاب ہوگی عمران نیازی کو گھر جانا ہوگا عوام نے سڑکوں پر آ کر عدم اعتماد کر دیا عمران نیازی کو اب گھر جانا ہوگا تانگیں کامپنے پر پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ہم نے بھی تیاری کرتی ان کو بھاگنے نہیں دیں گے حمزہ شہباز کی گفتکو شہر اقتدار میں بڑا پاور شو تحریک انصاف آج پریڈ ڈراؤڈ میں عوامی طاقت دکھائے گی تیاریاں فائنل تین سپوٹ چوڑا چوراس سپوٹ طویل سٹیچ بن گیا ساؤنڈ سسٹم اور سکرینیں بھی نسک ملک بڑھ سے کافلوں کی آمد جاری منتظمین کا پچاس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ خواتین کے لیے الہدہ انتظام وزیراعظم عمران خان کھلانیوں کا لہو گرمائیں گے آسر زرداری آپ کا شکریہ ڈیزل اس کا شکریہ مقصود چپراسی والا شباز شریف تھری سٹوجز کی شکلیں دیکھ کے سب واپس آگئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تین چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں تھری سٹوجز چوہوں حکومت جانی تو معمولی چیز ہے میری جان بھی چلی جائے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ بگوڑا جو لندن بیٹھا ہے وہ جلدی جلدی پاکستان واپس آئے گا پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول میں ہے اس کے بعد یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا اس کا اگلا حملہ ہوگا پاکستان کی فوج کے اوپر الیکشن کمیشن پہلے ہی نواز شریف کے ساتھ اب ججز کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے بگوڑا لندن سے واپس آیا تو عدلیہ اور فوج پر حملے کرے گا سیاسی فنکار حکومت گرانی کے لیے بے قرار ری سٹوجس کی شکلیں دیکھ کر پی ٹی آئی سے جانے والے واپس آگائے تحریک ادم اعتماد لانے والے کرپشن کے مقدمات سے خواف صدا انہیں ڈر ہے عمران خان کچھ دیر اور رہ گیا تو سب جیل میں ہوں گے تینوں چوہے جان میں چاہے جان بھی چلی جائے انہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا وزیر آسم کی کمالیا میں گرچ برس شہباز شریف کو بھوٹ پالش کا تانہا چوتے پالش کرنے والا ایکسپرٹ شباز شریف یورپین یونینگ کی کانسل کا پریزنٹ اس نے مجھے کال کیا اس نے کہا عمران خان ہم تمہاری مدد چاہتے ہیں روس کی اور جو یوکرین کی لڑائی ہے تمہاری طرح کے لیڈر ہم چاہتے ہیں جو بیچ میں پڑھ کے آمن لے کے آئیں شباز شریف جوتے پالش کرنے والے ہم کو یہ نہیں پوچھتے لوگ تعلقات اچھے کرنے میں اور ان کے جوتے پالش کرنے میں بڑا فرق ہے عمران تو آج تک اپنا کرکٹ کے کھلونے بیچتے بیچتے اپنا کچن تو نہیں چلا رہا ہے گوم سے جادو کے سلائی مشینز ہیں جو اگر آپ بیچتے ہیں تو امریکہ میں جائدات ملتے ہیں یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں آپ نے پی آن لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکرایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جھوٹ بولنا بند کرو ورنہ ہم سچ بطارہ شروع کر دیں گے امران کھان پرکٹ کے کھلونے بیچ کر کچن نہیں چلا رہے ڈال میں کچھ تو کالا ہے میری اردو تیس سال کی عمر میں کمزور آپ تو ستر برس کے ہونے کے باوجود درست نہیں بول سکتے پہلے نیوٹرل پر تنقید کر رہے تھے اب معافی مانگ رہے ہیں اداروں کو متناسہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے بلاول بھٹو کی پارا چنار میں للکار جانتے ہیں عثمان بزدار نے وزارت آلہ کے لیے پیسے کہاں دیئے پی پی چیئرمن کا دعویٰ بوڑ پولش کے الزمات کا تنزیہ انداز میں جوا کسی ادارہ کو کسی ایک شخص کے لیے متناسہ نہیں ہونے دیں میرا اردو تو تیس سال کے عمر میں کمزور ہے آپ کا تو ستر سال میں آپ کو اردو نہیں آیا دوسروں پہ بوٹ پولش کا الزام لگا رہا ہے یا واہ بھائی واہ حکومت ایک گرتی ہوئی دیوار ہے جس کو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے اور چراغ سہری ہے ٹمٹماتا ہوا چراغ جسے صرف ایک پھونک کی ضرورت ہے اس وقت پورا ملک اسلام آباد کے طرف امڈا ہوا ہے اور وہ ایک ہی آواز ہے سب کی کہ یہ حکومت جائے تواہی کے دہانے پر پہنچا ملک معاشی اور اخلاقی لحاظ سے دھوپ رہا ہے ہم پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں بس تھوڑے ہی دن باقی قوم جلد یوم نجات بنائے کی مولانا فصل الرحمان کی میڈیا ٹاپ سری نگر ہائی وے ہم نے رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دی ہے تین یا چار تاریخ کو ادم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی غریب پرور اور غریب کا بجٹ دینے کے بعد جو مقبولیت اس وقت عمران خان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہے یہ ایک صحیح وقت ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ میری راہ ہے سب کو اسلام آباد میں جلزے کی اجازت ہے دھرنے کی نہیں سری نگر ہائی وے رینجرز اور ایف سی کے حوالے پہریکی ادم اعتماد پر تین یا چار اپریل کو ووٹنگ کے امکان کا اثار ناظم جوک یا قتل کیس میں نامزد ایمین ایجام عبدالکریم کو گرفتار کریں گے شیخ رشید کی پریس کانسنٹ ہم تصادم بالکل بھی نہیں چاہتے لیکن اگر شیخ رشید اور اس کے گماشتے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر انشاءاللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارے لوگ بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں شیخ رشید بھی امدان خان کی طرح حواظ کھو شکے ہم پر امد لوگ ہیں تصادم نہیں چاہتے وزیر داخلہ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو مقابلہ کریں گے مولانا عبدالغفور حیدری کا رد دہم سری نگر ہائی وی پر جے یو آئی کی ممکنہ دھنڈی کے خلاف انتظامیہ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم لوگوں نے ووٹ امران خان کو دیا یہ ووٹ امران خان کی امانت ہے جنہوں نے سندھ کی عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے ان کا ووٹ خریدا اور انہوں نے اپنا ووٹ بیچا لوٹوں کی ضمیر فروشوں کی جگہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نہیں ہے ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ملنے والے ووٹ امران خان کی امانت کسی کو خیانت نہیں کرنے دیں گے سندھ کے لوٹے پیسے سے لوٹے خریدے جا رہے ہیں ضمیر فروشوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے فروخ حبیب کا کمالیا میں خطاب کافلے کی قیادت سے ملاقات حکومتی ٹیم کو فوری مصفت رسپونس نہ مل سکا ہر موقع پر نظر انداز کیا گیا چوہدی برادران کے شکوے پرویز الہی نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا فریقین کا ایک اور ملاقات کا بھی فیصلہ وفاقی بزراء صورتحال سے وزیراعظم کو آگاہ کریں گے امران خان حکومت کا پتہ تو نہیں کر چکا صحافی کا سوال اللہ نہ کرے پرویز خٹک کا جواب ملاقات اچھی رہی ہمیں خوش قبری ملے گی تو میڈیا کو بھی بتا دیں گے شاہ محمود قریشی گفتگو کیے بغیر واپس ربان صحافظہ دور کرنے کا مشرن اسلام آباد میں حکومتی وقت کی بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت سے بھی ملاقات وزیراعظم کا پیغام پہنچا دیا باتچیت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق بیرون ملک پیمار والی بات کو چودری پرویز الہی سے منصوب کرنا حقائق کے منافع پارٹی کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے یا گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تارک بشیر چیما کی وزاہ ناظم جوکیوں کی قطر میں نامزر جام عبدالکریم کی دبائی سے واپسی کا معاملہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی کو گرفتار کر کی عدالت پیش کیا جائے گا گوورنر سین امران اسمائل کا ڈی جی ایف آئی اے کو خط وزارت داخلہ نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی شوکوز نوٹس میں لگائے گئے الزامات بے بنیاد کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے منحرف رکن احمد حسین ڈیڑ کا جواب کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیا جس کی وضاحت کرنا پڑے تحریک انصاف کو چھوڑا نہ ہی پارلیمانی پارٹی سے الگ ہوا ہوں نور عالم خان نے بھی جواب قیادت کو بھیجبا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی قیادت میں پاس پوچ کی مثالی کامیابیاں تمام سرحدیں محفوظ مغربی سرحد پر بارٹ کی تنصیب اور قلوں کی تامیر ناشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ملک بر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشنز دہشتگردی کے ہر قسم کے نیک ٹروکس کو ختم سیوری دوہزار انیس میں بھارت کو موہ توڑ جواب ملٹری ڈیپلومیسی کے نتیجے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانت سے پاکستان کی مدد بھی سرے فہرے کرونا، ٹی ڈی دل اور پولیو جیسے مسائل سے مہارت کے ساتھ نکٹا گیا کرونا کی پانچویں لہر دم توڑ گئی مصفت کیسیس کی شہرہ اشاریہ چھے دو فیصت رہ گئی چوبیس گھنٹی کے دوران چار امبات ایک سو نواسی نئے مریض ریجسٹر آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں ایک اور شکست پاکستان کا سفر تمام نیوزیلینڈ نے قومی ٹیم کو اکتر رنز سے ہرا دیا ایک سو چھتیس رنز کی شاندار ایننگس پر سوزی بیٹس میچ کی پہترین کھلاڑی قرار موسیقی